اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے در خواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن رو پیس کر لیں ناظرین پاکستان ورسز اسٹریلیا کا فرس پریکٹس سیشن جو کہ ان دونوں کے درمیان آج میچ ہوئے پریکٹس میچ جو اسٹریلیا کی ٹیم ہے پرائیم منیسٹر الیون یہ نام بھی بڑے مزگ ہے پرائیم منیسٹر الیون کے ساتھ آج پریکٹس میچ تھا پاکستان کا ٹاس جیت کر شان مسود کا شان مسود پاکستانی کیپٹر نے انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اسی طرح جیسے حسب معمول ہمیں امید ہے اسی طرح امام الحق اور عبداللہ شفیق اپننگ کے لیے آئے امام الحق نے اپنا وہی کام کیا آنے اور جانے والی حرکت کی جس کی وجہ سے ان کو پہچانا جاتا ہے یا جس وجہ سے انہوں اور ٹرولنگ کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہی کام انہوں نے آج میں ایک مرتبہ پھر کیا اس جگہ پہ اس موقع پر ان کو چاہیے تھا پریکٹس سیشن تھا پریکٹس میں آئی تھا بھائی آپ کو کوئی پریشر نہیں ہے آپ اس طرح اس طرح کی اس طرح کی بیٹنگ اب ان پیچز پہ جا کے کریں آپ سمجھ رہے ہیں یہ جیسے پنڈی اور اسلام آباد کی پیچز لاہور اور کراچی اور جو پنڈی کی پیچز ہیں یہ سیم آپ پاٹا پچ اس کو سمجھ گئے اس طرح کی بیٹنگ کریں گے تو یہ ہرگز نہیں چلے گی وہ ورلڈ کلاس جو پیچز ہوتی ہیں یا جو انٹرنیشنل سطح پہ جو پیچز ہوتی ہیں اس لیول پہ کھیلنا آپ کے لیے رہائی زیادہ شاکنگ ہوتا ہے آپ ہمیشہ وہاں پہ ایک لیپس کر جاتے ہیں اور سیم وہی کنڈیشنری امام اللہ کے ایک مرتبہ بھر فلاپ ہوئے آٹھ رنز پر نو رنز کی لگ بگ وہ انہیں بنائے اور وہ ایک مرتبہ پھر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد عبداللہ شفیق نے اچھا سٹارٹ لیا تھا 38 رنز انہوں نے بنائے تھے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے ان کے ساتھ آج جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ تھا شان مسود کا شان مسود نے آؤٹ کلاس بیٹنگ کی ہے شان مسود نے اپنے آپ کو آج انہوں نے اپنی پرفارمس دکھائی ہے لیکن بہرحال جس طرح دیکھا جائے پریکٹس میچ تھا پریکٹس میچ سے ہی یہ سیکھ کے آگے جاتے ہیں زائرین کا جو انٹرنیشنل لیول پر جو میچ ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی پرفار اس دیکھی جاتی ہے یہ ان کو اتنا زیادہ کوری نہیں دی جاتی لیکن اس کی امام الحق کی جگہ وہ لے کے یہ تھے سائم ایوب کو اگر تو سائم ایوب کو ان کو موقع دینا چاہیے تھا سائم ایوب جیسے کھلاری کو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو آگے لاتے یہ محمد رضوان کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی سرفراز احمد کو موقع دیا بہت اچھی بات ہے سرفراز ایک اچھپ لے رہے ہیں ان کی جگہ امام الحق کی جگہ رضوان فارم میں بھی ہیں تمام آل ٹو آل وہ ہمیشہ آپ کو پرفار کر کے دیتے ہیں رضوان کو یا سائم ایوب کو اس کی جگہ موقع دیا جاتا اب امام الحق کو ایک مرد پھر جس طرف سے دیکھو جیسے ورل کپ میں ان کو گسیڑ گسیڑ کی آگے لے کے جاتے رہے اسی طرح سیم آج بھی یہی کنڈیشن ہے اس کی جگہ سائم ایوب کو دیتے اس کو چیک کر لیتے کہ یار یہ چل سکتا ہے یہ کھلاری یا نہیں چل سکتا ہے یا وہ ان پچس کی اوپر کس طرح کی پرفارمس دے سکتا ہے بہرحال انہوں نے بہتر سوچا ہوگا جس طر شان مسود نے بیٹنگ کی تعریف کرنی ہرگز بنتی ہے کہ انہوں نے آؤٹ کلاس بیٹنگ کی ہے ڈیٹھ سو رنز شان مسود نے آج بنائے ان کے ساتھ بابر آزم بھی بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے بابر آزم آؤٹ ہو گئے چالیس رنز پر وہ بھی ایک بیڈ لگ ہوئی ان کے لیے لیکن بابر آزم بھی اچھی فارم میں نظر آ رہے تھے اور اچھی بیٹنگ بابر آزم نے بھی کی اس کے ساتھ ساوج شکیل کا ساتھ دے رہے تھے شان مسود کا وہ بھی ایک زبردست پلے رہے ہیں ساؤتھ شکیل اور شان مسعود ان دونوں نے مل کر ایک اچھی پارٹنشپ لگائی جس کی بدولت فسٹ ڈے پہ ان کا تین سو نو رنز پہ لگ بگ ان کا رنز ہو چکے تھے جس ٹائم تک میں نے دیکھا تھا تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن پریکٹس سیشن کا جو میچ ہوتے ہیں یہ آپ کو کنفیڈنس دیتے ہیں یہ آپ کو اگلے میچز کی تیاری کے لیے دوسری وہ ٹیم بھی جونئر سٹیم ہے کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے آپ اس کے آگے اس طرح ایک دم ہاتھ پھیلا دیں آپ ان کے آگے کوئی بہتر پرفارمس نہ دے سکیں یہ پھر آپ کی اپنی کمزوری آپ دیکھ لیں کہ آپ بڑے کھلائیوں کے ساتھ کس طریقے سے کھیلیں گے آپ ان چھوٹی ٹیم کے ساتھ آپ اس طریقے سے اگر آپ کا یہ پرفارمس یہ پرفارمس تو ٹھیک ہے لیکن برحال وہ صرف شان مسعود نے اچھی بیٹنگ کی ہے بابرازم نے کی ہے امام الحق کے ساتھ میں کہتا ہوں ان کو آگے لے کے چلنا بہت زیادہ مشکل ہے وہ اب ٹرولنگ کا شکار ہمیشہ کے لیے رہیں گے جس طرح ان کی پرفارمس ہے لیکن ان کی پرفارمس کو دیکھا جائے ایک میچ میں پرفارمس دیتے ہیں اس کے اگلے میچ میں وہ پھر دوبارہ ان کا وہی آل ہوتا ہے مطلب ایک میچ میں پرفارمس دے کے داس میچز میں آپ پرفارمس نہ دو یا آپ پرفارمس بلکل ہی نہ کرو تو اس طرح نظام نہیں چلتا ہے اس کی جگہ ان کو نیا کھلاڑی سوچنا چاہیے یا ان کو اپنی پرفارمس بہتر کرنی چاہیے ورنہ وہ ہمیشہ ٹرولنگ کا شکار رہیں گے جس کی وجہ سے میڈیا ہمیشہ ان کے پیچھے پڑھا رہے تھا کہ یہ پرچی ہے دیکھتے ہیں چار دنوں کا یہ میچ ہے اور کیا کرتے ہیں پاکستانی بالرز بالرز کا بھی انتھیان ہے سارے بالرز نے شاہنشاہ فریدی کو بٹھایا گیا ان کی جگہ فہین مشرف آل راؤنڈرو کو ان کو انٹری کی دی گئی ہے کہ فہین مشرف ان کی جائیں گا بالرنگ کرویں گے اور عمر جمال بھی باکستان کی بالرنگ سکوارڈ میں شامل لیں گے